اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فری ہاس کیوزی کیا حال چال ہیں آپ کے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت مزے کی دش جس کا نام ہے ماش کی دال ماش کی بھونیوی دال جو ہے سب گھروں میں بنائی جاتی ہے اور سب بچے بڑے شوق سے کھتے ہیں تو آج میں آپ کو اپنے سٹائل سے یہ سکھاؤں گی تو آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ دیکھ لیں ایک میں نے بڑے سا اس کی پیاس لی ہے اور ڈیڑھ پاؤ میں نے ماش کی دال لی ہے اور ماش کی دال جو میں نے ڈیڑھ پاؤ لی ہے یہ اس کے اندر تھوڑی سی چنے کی ساتھ ملا کے لیے دو تین چمچ چنے کی دال ہے یہ اگر آپ چنے کی دال اس میں ایڈ کر لیں گے اس کا اور ذائقہ بڑھ جاتا ہے تو آپ نے چنے کی دال اور یہ لے لینا ہی ہے ڈیڑھ پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا میں آپ کو حساب بتاتی ہوں کتنا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پیمائش نہیں ہے اور گھر میں آپ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک گلاس جو ایک گلاس ہم یوز کرتے ہیں موسٹلی پانی پینے کے لیے ٹو ففٹی ایمل کا ہوتا ہے یہ اگر آپ ون اینڈ ہاف لیں گے تو یہ ڈیڑھ پاؤ بن جائے گی ون اینڈ ہاف گلاس اور یہ جو ہے تقریباً دو ٹائم کے لیے بڑی سٹینڈرڈ رہتی ہے پانچے لوگوں کے لیے دو ٹائم ہو جائیں گے اور ڈیڑھ پاؤ دال جو ہے لے کے میں نے ساف کر کے اس کو دھو کے اچھی طرح دو تین پانی نکال دیے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے میں نے ڈپ کیا ہے آم ٹائپ وارٹر میں یہ دیکھیں یہ دال آپ کو تھوڑی سی نا بڑی بڑی ہوئی بھی محسوس ہوگی پانی میں یہ پھول گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یوز کروں گی ایک یہ بڑی پیاس لسن ادرک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون اور ایک عدد جو ہے چھوٹے سائز کا ڈلے گا اس میں یہ مسالے کے لیے ہوتا ہے پانچ چھے جو ہیں ہم ڈال لیں گے اس میں تقریباً یہ گھول والی مرچ اور ایک ٹی سپون ڈالے گا زیرا اس کے علاوہ نمک اور مرچ جو ہے وہ بھی ڈال لیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیس طرح ڈال لیں گے سب سے پہلے ہم نے دال کو بھی گھولیا اور یہ دال جو ہے ہماری یہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اسے بھیگے ہوئے یہ آپ نے لازمی بھیگ ہو کے ہی بنانی ہے پھر یہ اچھی بنے گی اب میں اس کو جو ہے میں نے پانی وائل پہ رکھا ہوا ہے اس کا یہ والا پانی دال کا میں پھینک دوں گی اور اس میں اس کو ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس کو ہم نے کھلے پانی میں بوائل کر لینا ہے تقریباً نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جب یہ بوائل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کو جو ہے مسالے میں ڈال لیں گے ساتھ ساتھ میں اس کا مسالہ تیار کرنا آپ کو سکھاتی ہے اس کا مسالہ کیسے بنے گا جتنی دیر میں دال بوائل ہوگی اتنی دیر میں ہم مسالہ بھی بنا لیں گے اب یہ دال کے اوپر بہت زیادہ پانی ہے یہ تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے میں نکال لیں گی کہ یہ باہر آئے گا چھلکے گا جدیے پکنا دوبارہ شروع ہوگا ہلکی آنچ پر ہم اس کو بوائل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ سمجھ لیں گے اس کے اندر نہ ہم نمک ڈال لیں گے نہ مرچ کوئی بھی مسالہ میں نے ایڈنی کیا صرف دال لیں گے دال جو ہے یہ میں نے دوسرے چولے پہ کر دی ہے نوسی سائٹ پہ یہ ہو رہی ہے اور ادھر جو ہے یہ میں ہم اس کا مسالہ بنائیں گے ایک بڑے سائز کی آپ نے پیاز لینی ہے اور ان کے اس دال میں جو ہے زیادہ پانی نہیں ڈلتا براہ نام ڈلتا ہے اور یہ پیاز نے اور ٹوماٹر نے اس کا مسالہ بنائنا ہے اس لیے جو ہے ہم یہ کریں گے کہ جو پیاز ہے وہ بڑے سائز کی لیں گے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کی نہیں ہے تو آپ دو چھوٹی سائز کی لے سکتے ہیں اس میں گھیڑا لیں گے تقریباً آدھا کپ گھیڑا جائے گا سائز چھوٹی سائز کی سائز بیری مکنین موسیقی